ملیس ارطیحاد المسلمین کے لیبا فردیس کے ملیس ارطیحاد المسلمین مالسلمین کے لیبا فردیس کے ملیس ارطیحاد المسلمین کا فردیس کے ملیس ارطیحاد المسلمین میں ٹھہر کر اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا میں یہ بات اس لیے کہنا ہوں کہ پچھلے ڈھائی سال سے بلکہ ڈھائی میں بلکہ تین سال سے ہم ہر بار کوشش کر رہے تھے کہ اتر پردیش کی سمالبادی کی سرکار مجھے آپ تمام کے درمیان میں آ کر آپ کے مسائل اور آپ کے تقالیت کو بیان کرنے کا موقع دیئے مگر ہر بار اتر پردیش کی سمالبادی کی سرکار پرمیشن نہیں دیتی تھی اور ہر بار نئے نئے بہت سکتے ہیں کبھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی جو وار کا موسم ہے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے جب جو وار ہو جاتا تو ہم دوبارہ بہت سکتے ہیں کہ بھئیہ آپ دے نہیں دیتی ہے تو ایڈمنسٹیشن کہتا ہے کہ نہیں جس جگاہ سے آپ کو انگر چاہ رہے ہیں وہ ٹرافک جیم لگ جائے گا ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی بریڈ اینڈ بٹر جیم کا جلسہ نہیں ہوگا یہاں پر یہاں پر غریب مظلوم مسلمان للیل اور لائکرڈ پلاس کی تقالیت کو بیان کیا جائے گا تو کہتے سے نہیں دیں گے ہم کوئی اور جواب کی نشان جی کرتے ہیں کہ یہاں پر جیان نہیں لگے گا تو پھر جواب آتا کہ نہیں اصل الدین اور ایسی کو جلسے کا پرویشن دیں گے تو وہ بھرکاؤ باشن دیں گے اور بھرکاؤ باشن دینے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے ساں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمالوازی سرکار سے کہ آپ اتنا مجھ سے کیوں لڑتے بھائی میں تو کتنا بات کتنا بات میرے پاس تو سکتہ نہیں ہے میرے پاس عربوں کی دولت میں ہے میرے پاس لوڑا کی ہزار ایک زمین نہیں ہے میرے پاس پانیوں میں میں ایک ہی رکھ میں پانے مان ہوں آپ کے پاس تو ایک ہی خاندان کے پاک پاک جیس کر جاتے ہیں آپ ہی کا چیز ملسکر ہے اور آپ ایک ادمی کو رکھنے سے آپ کو کیا ملسکر ہے آپ کیا ہو جائے کہ سمالوازی پاک جاتے ہیں اصاب الدین او اے سی کو اتر پردیش آنے سے ہو کہیں تھی ہر بار کہیں گے تو پورٹ میں جاتے تو پورٹ میں پیشی فردیشی ہو جاتی تو تاریس ہی تل جاتی آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ پندرہ مرتبہ میری درخواست کو پرمیشن دیکھ کر کینسل کیا گیا اگر فرش کریے آج ہماری سوا ہونے جا رہی تھی تو ایک دن پہلے پرساشن بلا کر بلتا کہ آپ کا پرمیشن کینسل کر دیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سمالوازی پاکی سے کہ آپ کو ران منوہر رویہ کی دعائی دیتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ بہت بہت لئے لیڈر سے مگر میرا مانگا یہ ہے کہ ران منوہر رویہ مہاتمہ گاندی پندٹ نہرو سردار پٹے ان تمام سے بڑا لیڈر بلکہ ان تمام کا مائی ہاتھ بابا صاحب ہم میٹ کر بابا آخر کیوں ہم کو روک رہے تھے بابا اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس میرے اس سوال کا جواب چاہے بتانی آپ پندرہ مرتبہ آپ نے سماجوادی پارٹی پرمیشن لے کر کینسل کیا ملائم سینگ یادر کی سالگیرہ پر ناج جانا ہو سکتا ہے کیٹ کٹ سکتا ہے مگر افض الدین ہوئے اس اکتر پردیش میں کیوں نہیں آ سکتا اور میں تو سماجوادی پارٹی سے کہنا چاہوں گا جناب ملائم سینگ یادر صاحب سے کہ دیکھئے میں آیا تو بھاری شوری مجھے اور بلائیے پروس میرے آنے سے چیٹے برس رہیں چار دن میں دوسری مرتبہ آیا مجھے بار بار آپ بلاتے رہیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ملائم سینگ ہم انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر دن میں راچ میں شباہ میں ہاتھ اٹھا کر دیکھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ بندھیل خن کے ان سمام لاکھوں میں پانی سے بھر دے پروس پر پردیش میں پانی کھانی اور یہ سب ہوتا جب آپ ہم کو بلائیں گے ابھی آپ تک چیٹے گرے نہیں ہوں گے آپ نے محسوس کیا یہ اللہ کا خرم ہے رحمت برس رہ یہ جتنے لوگوں کی سوا ہوتی ہیں اس میں رحمت نہیں برس کی تو اس لئے ہم سمجھواری پارٹی سے یہاں کے اس پی صاحب سے ڈی ایم صاحب سے پلیز ریکوست کرتے ہیں کہ ہم کو آنے دیجئے اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو خیل دھوک کریں لے جائیں آپ کا مہمان بنا کرتے ہیں ہم کو اطلاع نہیں ہیں اگر آپ نے سمجھتے ہیں کیسے بردین او ایل پی کو جیل میں رکھنے سے یا محتمات ڈالنے سے کچھ ہو جائے گا نہیں ہوگا یاد رکھئے ہماری تاریخ دعا ہے جش ملک کو یہ وطن عزیز کو دیارے ہنگ کو جنہوں نے آزاد کیا وہ میرے اور تمہارے اصلاف تھے انگریزوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا کالا پانی کی سزا دی تو ہمارے موجود علماء اکرام نے جیلوں کی سلافوں کے تیچے سے بکار کر انگریز سرکار کو کہا کہ تمہاری جیلیں یہ جیل کی سلافیں یا ان کی ان کی دیواریں ہماری آوازِ حق کو دبا لیں پائیں اور میں انہی جیالوں کا انہی جیالوں کا نام لے با ہوں انہی کا خون میرے جسم میں توڑ رہا ہے اور میں آپ سے کہنا ہوں کہ آپ مجھے نہیں رہو پھائیں گے یہ ملک میرا ہے اُسر پر دیش میرا ہے میں آپ تمام کے سامنے اس بات کو ساتھ اور واضح کرنا چاہوں گا کیا صدق جی اویل کی دو مرتبہ ضرور آیا ہے مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی میں بار بار آؤں گا آپ کے درمیان میں آمین آمین میں آپ کی گھر کے دعوت میں آؤں گا میں آپ کے گھر کی شادی میں آؤں گا میں آپ کے گھر کے غم میں آپ کے ساتھ پڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جناسہ کروں گا میں نوجوانوں کو حوصلہ برن کرنے کی بات ان کے ساتھ پڑے کر کروں گا میں پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ پھیلوں گا میں میری عزتدار ماں اور بہنوں کے حق اور انصاف شرائے نہ ہوں گا مہر میری آنکھ ریکھیں التقاہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے جس دن آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ و تعالی اللہ آپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اُتر پردیش میں ہم ایک نیا اقلاق لکھیں انشاءاللہ و تعالی اُتر پردیش میں ہم ایک نیا اقلاق لکھیں گے اور میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی کسی نے صحیح کہا کہ یہ ملک سیکولر اس لیے ہے اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا جب کانسٹیٹوشن بن رہا تھا سمیدان بن رہا تھا آئین بن رہا تھا اگر اس کانسٹیٹوشن کو بنانے کے لیے اس ڈرافٹنگ کمیٹی کا ذمہ داری بابا ساہی بانگیٹر کو نہیں دیتے کسی اور کو دے دیتے تو یہ ملک ہندو راستک بن جاتا بھی جاتا یہ بابا ساہی بانگیٹر کی محنت جستجو ان کی دور اندیشی کا رتیجہ ہے کہ آج یہ ملک کی سونکہ سکر میں سے کلونیزم شامل ہے اب بابا ساہی بانگیٹر نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو ہندو راستر بنانے سے روپنا کیسے روپنا ہے تخاریر ہیں بابا ساہی بانگیٹر کی بابا ساہی بانگیٹر نے کہا کہ مسلمان دلے اپریس کلاس کو ساتھ بانا پہتا ہے جس شخص نے آج پہ ستر پشتر سال پہلے جو بات پہی تھی ہم تمام نے اس کے سنے رہوحار سبھلا دیا عادتوں کی دلویسی آج کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان تمام مظلوم عمام سے کہلائے کہ آو آو تو ہم ساتھ مل کر ان جانبوں کے مقاملہ کریں گے جو اکسنار کی کسیوں پر حیث کا ہمارا حق ہم سے ٹھین لیا اور میں آپ کے سامنے جو بات کرنا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بلدوں وہ کیا بستا تھے کہ بابا ساہی بانگیٹر میں جو سمیدان منایا کونسٹیوشن منایا وہ ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم ایلکشن لڑے ہم جلتے کر سکیں ہم اپنی بات سو عوان کے سامنے رکھیں اور عوان سے کہیں کہ آپ اپنا اون ہمارے ہاتھ میں استعمال کریں اندوستان کی سیاست کو آپ دیکھ لیئے ہمارے ملک و آزاد ہو کر قریب قریب ستر سام ہو چکے ہیں اب آپ پر چھوڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اس جلسے گا سے اٹھ کر جائیں گے میں آپ سے فکر دینا کہا چاہتا ہوں میں آپ کو سوچ دے کر جلسے گا کہ آپ کو دینا نہ چاہتا ہوں اور خاص طور سے میں امید کروں گا کہ جو ہمارے موجوان یہاں پر ہے جو پیچر ہے جو لائر ہے جو گریڈیوئٹس ہے وہ سوچیں آپ نے کیا ہو کیا ہو رہا ہے کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ مسلمان اور دلت کو صرف اوٹ کے نام پر استعمال کیا جاتا تھا کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کا فارملا سماجوادی پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو ان کے پاس رہی ہے کہ مسلمان کو حق نہیں ملے بلکہ مسلمان کو ٹکڑے دال دیا جاتا کہ یہ لو یہ تمہارے ٹکڑے ہیں اور اسی پر تم خوش رہو امیدکر نے کیا کہا تھا امیدکر نے اپنے بچھانے میں ایک کہانی بتائی تھی کہ میں جب کھول کو جاکا تھا جب مجھے پانی پینا پڑتا تو اوپر سے پانی دالتا اور میں ہاتھ میں لے کرتی اتنے برس گزر گئے میرے عزیز دوستو بزرگو میرے دلیت بھائیو میرے نوجہان ساتھیو آج وہی ہونا آئے اوپر سے دال رہے کہ کہیں انہا ہاتھ ہمارے ناپا جسم کو نہ لگ جائے کہ یہ لے لو آف اور خوش رہو کمی چاکلیٹ دے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو موں میں دال لے اور بھول لیں ہم کو جو چیز کی ضرورت سے کبھی نہیں دیتی میں آپ سے کیا چیز کا وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہاتھ اوپر سے ڈال رہے اور ہم سے کہہ رہے کہ یہ پیلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تُو وہ ہاتھ بن جاؤ اور تُمارے ہاتھ کے نیجے لوگ آئیں گے وہ کیسے ہوگا وہ تفاریر سے نہیں ہوگا ہاں میری تفاریر سے شاید تُم کو ایک پیغام ہی لے میری تفاریر میں گر اللہ نے اس میں اثر دالا تو دلوں کو موڑنے والا وہ ہے شاید وہ تمہارے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈال لے مگر میں تم سے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوپل سے ڈالنے والوں سے نہیں لیں گے اب ہم خود اپنے ہاتھ سے لیں گے انشاءاللہ اور وہ کب ہوگا جب آپ ایک سیاسی قوت بنیں گے آپ سیاسی قوت کب بنیں گے جب آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں اتر پردیش کی بھیدان سوا میں جا کر لڑیں گے آپ کے مسائل کے لیے آپ کی تکالیت کے لیے سماج وادی پاٹی کی سرکار کیا کرتی ہے کتنے مسلم علاقین ہمارے بھائی ہیں سماج وادی پاٹی سے جیتا آپ ہی نے ان کو اٹھ دیا تھا چار سال پہلے آپ ہی نے ان کو اٹھ دیا تھا مزفرنا کا حضور نہیں ہے کسی نے ایک بیان کیا اندوستان کی آزادی کے بعد پارٹیشن کے بعد ہمارے ملک میں بطنِ عزیز میں دیارِ ہند میں پتاس ہزار لوگوں نے اپنے دھر بھار چھوٹ کر دوسری جگہ پر مرتفل ہو گئے تو کسی فہادر میں ایک ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر اتھر پردیش کے سملی میں صحیح ہو کر کہے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے میری ما اور بینوں پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ مرآن سنگھ نے کہا خاموش اپنی زمان نہیں کھولنا جبارہ ملے بننا ہے تو اپنی زمان کو بن کر لو میں آج سے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے میں تم سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں عزت کے زندگی گزارو فخر کے ساتھ زندگی گزارو غرور تکبر کے ساتھ سنو اگر زندگی گزار نہ ہے تو اپنا حق لو یادت ہو کوئی تم کو لاکر آپ کا حق آپ کی حق ہمارے نہیں کرے گا کوئی تشکری کے پیالے میں لاکر نہیں کہے گا کہ یہ لو یہ تمہارا حق ہے نہیں دے گا میرے دوستو ہمارے ملک کی جمہوریت کی تل حقیقت ہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا سب کو تکھین کرنے لیتا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس شر ہے ہمارے پاس خواب ہے ہمارے پاس ایک دوسرے پر الزام لگا دینا یہ کیوں آیا ہے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہی یہاں پر میں اس لیے آیا ہوں میرے عزیز دوستو کہ کیا آپ کو بھی جانتے ہیں کہ اُتر پردیش جسے اٹھارہ فیصد مسلمان اور پھر بڑی تعداد جوارے دلی اور مظلوم عوام رہتی ہے کتنا حکومت کو ہم کا ڈھوپی ملکی میں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کی ہی درشت کو کہ آپ بتاؤ اٹھارہ فیصد مسلمانوں کو اس میں کتنے گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہمارا پناسک کیا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں بتاؤ آپ بتائیے جب آپ اتنے برسوں سے آپ ایک حکومت کر رہے ہیں ملائم صریر عادر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں مولانا ملائم ہوں میں ایسا کیا تھا ٹھیک ہے آپ دنیا کے سب سے اچھی ادنی آپ ہیں اور دنیا کا برائے کا ممعہ فرزی ہوئی تھی آپ بتائیے آپ نے کیا کیا کتنے مسلمانوں کو نوٹیاں دی گئیں کتنے ڈھلیتوں کو ہتھیاکار کھم ہوا آپ کے دورے افتدار ہوں کیا بات پس نہیں ہے ایک اتر پردیش میں ڈھلیتوں کا لکرسی لیٹ خالی 52 پرسٹ ہے اس کا ذمہ دار کاؤں ہے بتائیے آپ اور پھر نوٹیاں کی جب بات آئی یہ آدھا دوست ہمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں چیلنز کر رہا ہوں سماجبادی پارٹی کو کہ مجھے ہلک سابس کرے ہمارے پولیس کے لوگ یہاں پر اس جلسگاں ہمارے پولیس میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری تکلیس سننے آئے پورے اتر پردیش میں پورے اتر پردیش میں خالی دو فیصد مسلمان سبی انسپیکٹر سب دو فیصد تین پرسنٹ ہیترانسپیبل ہے چار پرسنٹ کانسپیبل ہے یہ کونسی حکومت چلا رہے ہیں اکیلیش یادو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جتنے 85 فیصد پولیس ٹیشن اتر پردیش میں ہے وہاں پر اکیلیش یادو مرانسی یادو مل جائے گا آپ کو یہ حقیقت ہے مجھے دودھ ثابت کر دوا دودھ ثابت کر دوا کیونکہ کسی کو ڈیڈیڈیڈی بنانا اس کے حل نہیں ہے جو وڑ کہاں پر ہوتی پولیس ٹیشن کا اگر دارو دار صحیح ہوگا تو کبھی اندوستان میں پسات نہیں ہوں کبھی بے شک بے شک کسی کی دانا اور ماند کو اندوستان نہیں ہوں گا کسی دلید کہیں ہوں گی عزت نہیں لکی جائے گی کسی نوجوان کو لاکر دھوٹے کے پھر ہی ڈالا جائے اور پھر آپ دیکھئے کسی پولیس میں کتنے ترین سیکٹر ہیں مسلمان دو سو چھتیس دک ہزار ایک سو اچھی نہیں دو سو ستیس کالی ٹو پرسنٹ یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے کہ آپ نہیں جانگیں کہ آپ یہاں سے دلتے سوٹ کر ایک پیغام لے کر نہیں کریں اچھا پھر یہ دیکھئے جون دو ہزار تیرہ میں یہ آگا تو اب جو بات کہہ رہا ہوں جون دو ہزار تیرہ میں اللہ بات شاملی باگپج شہارنپور حاپور گولنچہر کاجہ پور امروہا فروضہ بات موہ پتے پور ان تمام میں ایک بھی مسلم انسپیکٹر نہیں کیا بات ہے پھر یہ کیا آپ ہم کو نہیں بناتے ہیں آپ کی حکومت ہے نا آپ تو بولتے میں مولانا ہوں میں مولانا ہوں کیا ایک انسپیکٹر نہیں ملا آپ کو اور پھر لکھنا و جلے میں لکھنا و جلے میں فارٹیسری انسپیکٹر میں فالی ایک ہے مسلم اکھلیت کا پانسو ایک اچھائی نے صرف سولہ ہے پانسو ہیٹرانسپیبل میں چودہ ہے اب آپ سوچئے یہ کیا ہورا ہے یہاں پر بتائیے کتنا استفتار یہ لوگ کر رہے ہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس ملائی ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس ملائی ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس حاصل ہے حاصل ہے حاصل ہے تمہارے پار جزن طاقت پیدا ہو جائے گی تمہارے ہاتھ میں ملے جائے گی ہم ان کو اور ڈال رہے ہیں ان کو موٹا کر رہے ہیں یہ موٹے ہو گئے ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے پوکریں ان کی نسل موٹی ہو گئی اور ہمارا حال کیا ہے کہ پورے اُسر پردیش میں سب سے زیادہ اگر کسی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مل گاتے تو مسلمان اور خاند کے یہ ٹیلنس کتاؤں بتاؤ مجھے یہ پت ہے یاد کیونکہ ہمارا اپنے پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی کوئی لنگنے والا نہیں ہے امبیت کرنے کا کہا تھا کہ اوپر ستا لیں گے دھیکھ لے لو میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذکاری تھی ہیں ہم اللہ کے ذکاری ہیں ہم اللہ کو دھیکھ بھانگنے والے ہیں ہم اکتہ دار کی سوچوں پر دھیکھ نہیں مانگیں گے اس یہ کہ ملک ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے اور ہم کو برابری کا حق دلنا چاہیے یہ لائے برابری کی ہے یہ لائے ہمارے ظلم یہ ساتھے لے کی ہے یہ لائے نوجوانوں کو ان کے امیدیں اور ان کے جو توقعات کو پورا کرنے کی ہے یہ لائے ان گزرگوں کی ہے جو آج یہاں پر بیٹھ کر میں نہیں مانو ان کتنے آنسوں بھا گئے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر ان کے پہتے آنسوں کو رکھنائیں نوجوانوں اتھو اور اپنے ہاتھوں سے اقتدار کی سلچوں پر بیٹھو طاقت کلو طاقت کیسے آئے گی جب تم اتر پردیس کے سنگلی میں ملے بندر جاؤگے ترجلہ پریشت میں جاؤگے تم پنچائیس میں جاؤگے تو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائیس لوگ سوا میں جاؤگے اور کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے یہ جمہوریت ہے اور ہرے کو اوٹ ڈالنے کا یا حاصل ہے اس لئے میرے دوستوں بزرگوں میرے بزرگوں تو میں آج شتیر کرنے کو آیا ہوں کہ بہت لنبا عرصہ بزر چکا ہے عبدالی خدا کے لئے میں بزرگوں سے ہمارے موجود ظلمان سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کا سنسوا ان بچوں کا مطلب جا ہوگا یہ بچے کس راستے پر جا رہے ہیں یہ بچوں کو تعلیم کی ضرورت تہیں ہیں ان بچوں کو اندرویشن کی ضرورت تہیں ہیں ان بچوں کو اندرویشن کی ضرورت تہیں ہیں ارے سو آگا بگلی میل کی ہندوستان میں تو صرف فی مسلمان گرائزورپ ہوتا ہے پتہو اس کا ذمہ دار خون ہے یہ غیرن ذمہ داری ہم پر بھی آئید ہوتی ہے مگر ذمہ داری ان لوگوں پر آئید ہوتی ہے جو اقتدار کی کرتیوں پر بیٹھ کر ہم کو ہمارے حق سے محروم کر رہے ہیں ہم کو ہمارے حق سے محروم کر رہے ہیں اور صحیح کہا شوقت نہیں چاہ کہا شوقت نہیں کہ پیسوں کی بنیاد پر ہم کو خرید لیا جانی توشید کرتے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگو تھوڑی دیر کے لیے سنجھو کہ کان جو ہوا مظفر نگرکات و درخ خواتین کی ستوچی لیتی ہے وہ تمہاری بہن تو نہیں ہے مگر چاہو تم اس کے چہرے میں اپنی بہن تو نہیں دیکھتے وہ تمہاری بہن کی نہیں ہے مرک چاہو تمہاری بیٹی کو مرکی نہیں ہے وہ سپریم کورٹ گئی تھی ان خواتین سپریم کورٹ گئی تھی ایک بہت بڑی جرنلیسٹ ہے ہمارے صحافی دوست یہاں پر بیٹھے نکال کر پڑھ لی دی آؤٹلوٹ میرزین میں اور اس کے بعد ایک اور آٹھیکم لکھاتا نیہاں لکھاتا کہ دس خواتین سپریم کورٹ گئی تھی جا کر سپریم کورٹ سے کہا کہ ہماری عزت لکی گئی ہم کو انساف کرے اور جو آفیسر کو تحرم کیا گیا تھا وہ جا کر ہماری بہن سے گئی تھی ہے کہ تمہیں کامپرونیسٹ کر لو میرے عزیز دوستو بزرگو اور اس بہن کو ہماری کیا گزرسی ہوگی جس کے حسم کو تار تار کر دیا گیا ہوگا اور اس سے جا کر سے کہہ گا کہ تم مل دو کیا ملیں گے یہ ہوا ہے میرے عزیز دوستو یہ میلے الفاظ سنگ ہیں آپ پڑھ لیجئے اس جنرلیسٹ کی سٹوری ہے ورنہ مجھ پر الزام لکھا لے کہ فرطا و باکشن دیا تھا اور ان کے فاس کی باتی ہے کہ جب تمہیں بول رہا تھا بجلی کی طرح انشاءاللہ 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 بجلیوں کی طرح گردیں گے گلیں گے تم پر ہندو سائنگی جمہوریت میں کہ ہم ایک بجلی کی طرح انشاءاللہ ان تمام ظالمین پر گریں گے اور اپنا حق وہاں سے جائیں گے یا اکبر یا اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا کہا تھا مولانا بولکلام آزاد نے جمعہ مسجد کی تقریر کے ایک اے افاظ میرے ذہن میں آرہے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ بجلیاں شمکتی ہیں بادل درستی ہیں اور آسمان سے پانی گلا تو تم نے اپنے پیسوں پر کھانی نہیں میرے حیث دوستو تم خود ایک توفان ہو یا جب کو تمہاری سالیس کے بتا کی کہ تم ایک توفان ہے تم جہاں کہیں گئے وہاں پر سلسلے لائے گئے اور آن بہارا محفظ کی ہے کہ ہم تم زور ہو گئے ہم دھر پیدا کرنے نہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے لننے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی پاٹی کو اوٹ دھالو صرف اپنی پاٹی کو اوٹ دھالو ہردوستان کی ضرورت ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے یہ کانسیٹیوشن بابا صاحب انبیت کرنے ہم کو دیا فریڈم او درپریشن ہمارے پاس ہے میں مذہب کے نام پر آپ سے اوٹ نہیں کچھ رہا ہوں میں آپ کی مظلومیت کے نام پر اوٹ کچھ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر نہیں انسان کو توم کے لیے اپنے درید بھائی کو کامیاب کرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر نہیں اپنے نوجوانوں کے بھائی مستقبل کے لیے کام کرو میں مذہب کے نام پر نہیں پوز رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن دلیتوں کو جن مسلمانوں کو مارا گیا سیٹا گیا اب زبانہ ایسا نہ ہو اس کے روپ کے رکھنے کے لیے آپ پاڑے ہو اگر پردی پوری کو کامیاب کرنا آپ کا اور آپ کا تقصیبہ ہتیار ہے اگر آپ ایک تقصیبہ ہتیار کو استعمال نہیں کریں تو پھر نوستان ہمارا ہوتا میرے عزید دوستوں بہت ہو گیا میرے نوجوان ساتھیوں یہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم کو خوش کرنا ہے تکستان کی دعوت کر دو ایک خدور خلادوں نے کی مصور مسلمان کے موں میں بلا کر ایک غریب مسلمان برمینی میں چار سو پانسو راکھ سو روپے کماتا اگر کوئی بات میں اس کو بلا کر بولے گا کہ خدور کھالے تو مسلمان بولے گا مر میرے عزید دوستوں دن گلتے پھرا کام پھر گیا ایک دن گلتے کربشن بڑ گیا دوسرے دن گلتے کہ سرکار ہی نہیں ہے یا فات ہے آپ پھر بتائیے ہم کو کیا بات ہے اور پھر کہتے ہیں اتردین عویسلی ایک سرکا فرس ہے اتردین عویسلی ایک کمولت ہے ارے میں آپ جب پوچھنا چاہتا چھیک ہے میں گھندا ہتی میرے چہرے پہ داری ہے سر پہ دوپن ہے جسم پر شیروائی ہے جو تمہارے لیے پریشتانی ہے مجھے ایک بات یہ بتا دو اگر میں بڑکا پرس ہوں اگر میں کمونل ہوں مجھے ایک بات بتائیے آپ ان تمام مجمعنے جو لوگیاں کھڑے ہوئے اگر آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو کیا آپ مرنگر موڈی کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے کون یہ دعوت اور کلسی دعوت یہ پورا خاندار آکے سلسی لڑا ون سلسی اگر آپ کے سلسی شادی اور موڈی کے ساتھ آپ اکھے ہیں پورے خاندار نورا کشکی ہے سلسی ہاں ہم سکا ہوں کہ میرا جلتا میرا خطاب کا نیاب ہو گیا کیونکہ آپ جان سکتے ہیں کہ نورا کشکی ہے اس نورا کشکی کو ختم کرنگے اس نورا کشکی کو ختم کردو تقریب یا آپ بھگنے تیار میرے حفیر دوستو اسی لئے میں آپ کفیل کر رہا ہوں اور حکومت کے پرساچن کفیل کر رہے ہم کو پرمیشن کی جیے گھنجر کر رہے میں جاؤں گا وہاں باہر لکھوں گے انسان ہم کو دلائیے پتہ سے لے میں ہم اپنے عزتدار بیور خوف خدا رکھنے والے علماؤں کو لے جائیں گے گا مجھنے والے ہم هاں گا مجھنے والے گا 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 موسیقی